بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے فائل اپلوڈ کنٹرولر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جائیں گے فائل نیو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے پی اچ پی کریٹ صحیح ہے اس کے بعد یہاں لکھیں گے فائل اپلوڈ اور اس کو کر دیں گے سیف اب سیف کرنے کے لئے کہاں سیف کرنا ہوتا ہے میں پتا ہے زیم کے اندر زیم میں کہاں پر ایچ ٹی ڈاکس میں اور یہاں فولڈر بنائیں گے ایک ایمیج اپلوڈ کے نام سے صحیح ہے اور اس کے اندر اس کو سیف کر دیں گے اپلوڈ کے نام سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ایک فولڈر بنا لیتے ہیں اس کا نام ہم رکھیں گے اپلوڈس صحیح ہے مگر اس فائل کو ہم اس کے اندر نہیں رکھیں گے اس کے باہر رکھیں گے اس کے اندر مٹا دو اور یہاں فائل کرنا اپلوڈ صحیح ہے اگر فولڈر جا کے چیک کیا جائے صحیح ہے صحیح ہے اپلوڈ اپلوڈ اور اس کے اندر یہ رکھ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور یہ وہ فولڈر جہاں اپلوڈ جائیں گے صحیح تو اس کو چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ لوکل ہوسٹ 8080 image اپلوڈ یہ ڈائریکٹری آگئی صحیح اب چلو کام کرتے ہیں اس پہ تو سب سے پہلے لگے گا اس کے اوپر ایک فارم فارم کیا اوپن فارم کو کیا فارم کے ساتھ اس دفعہ میتھڈ استعمال ہوگا پوست اور ایک اور اٹریبیوڈ استعمال ہوگا انکرپ ٹائپ یہ والا صحیح ہے اور اس کے اندر ہم کیا سیلیک کریں گے یہ اوپشن ملٹی پارٹ سلیش فارم ڈیٹا صحیح خود سجائز کر رہے لکھنے کی بزار ضرورت نہیں پاڑی اس کے بعد اب اندر فائل اپلوڈ کنٹرول لگانا ہے تو ٹیبل ٹیبل کلوڈ تاکہ الائمینٹ صحیح رہے ٹی آر ٹی آر پلوڈ ٹی آر کے اندر ایک ٹی دی اور ایک ٹی دی یہاں پہ صحیح پہلے والے ٹی دی کے اندر کیا لکھنا ہے انپوٹ ٹائپ اس اکلس ٹو فائل صحیح نیم اس اکلس ٹو آئی ایم جی اور دوسرے میں ٹی ڈی کے اندر کیا لکھا جائے گا آہ بٹن آ جائے گا بٹن اور بٹن کلوز اس کا نام لکھ دیں گے اپلوڈ اور بٹن کا نیم لکھ دیں گے نیم اس اکس ٹو بی ٹی این سیف ٹھیک ہے اتنا کوٹ اس پہ کافی ہے اچھا اگر اس کو رن کر کے دیکھو گے جا کے تو یہ ویو دے رہا ہے اس طرح سے کچھ صحیح اب ٹی ایچ پی کا کوٹ کرنا ہے اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں یہاں پر آتے ہیں ٹی ایچ پی اس دیکھیں اب یہاں پہ کوٹ کیا کروں گا اس سیٹ کیا اگر بٹن پریس ہوا ہے کونسا بٹن بی ٹی این تو یہ اچھا ہے اس سیٹ ایک میتھڈ ہے چیک کرے گا ڈالر انڈرسکور پوسٹ کیپٹل میں صحیح ہے اور یہاں پہ کیا لکھیں گے بی ٹی این بٹن کا نام بی ٹی این ہے اگر یہ بٹن پریس ہوا ہے تو یہ پورا کوٹ ہوگا اب سارا کوٹ اس بٹن کے جو اس کی کنڈیشن ہے اس کے اندر ہوا پھر اس کے بعد ہم کیا چیک کریں گے کہ اگر فائل سیلیکٹ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو if اس سیٹ ڈالر انڈرسکور فائل یہ ٹھیک ہے وہ میٹرڈ ہے فائل کا اور فائل کا نام کیا ہے آئی ایم جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنے بھی سوپر گلوبلز ہوتے ہیں کون کیاپڈل میں لکھتے ہیں ف آئی ایلیس صحیح ہے اور یہ بریکٹ بنے گی یہاں سے یہاں تک یہ کس کی بریکٹ ہے یہ اس کی بریکٹ ہے اس فائل والے کی ٹھیک ہے if فائل کنٹینز صحیح ہے اگر فائل سیلیک کیے بگر بٹن پریس کر دیا تو وہ کون سی کنڈیشن چلائے گا یہ ایلز والی صحیح ہے اور اس ہیلز والی میں بھی کیا کرتا ہی ایکو پاریگراف پاریگراف کلوز ٹرمینیٹر سٹائل ڈابر کوٹ سے ڈھا گیا کلر کورا ریڈ سیف تو کنڈیشن چیک کرتے ہیں کہ پہلے بھی رن کر بھی رہی ہے نہیں کر رہی ہے یہاں پہ آتے ہیں اور ڈائریکٹ بٹن پریس کرتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پہلے کچھ ویریبل ڈکلیئر کرنا ہے صحیح ہے وہ ویریبل کون کون سے ہیں جس کے اندر ہے سب سے پہلے فائل نیم کل میں یہاں لکھ دیتا ہوں فائل نیم ہوگا فائل سائز چیک کریں گے فائل ٹائپ چیک کریں گے صحیح ہے اور اس کے علاوہ فائل ایکسٹینشن کے ویریبل کی ہمیں ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے وہ انہیں گیٹ کرنے کے لئے کچھ زیادہ کوڈ نہیں کرنا ہے خود سے بنے بڑھائیں وہ استعمال کر لیں گے یہاں لگے پیسٹ اچھا اس کے اندر کون کون سے ویریبل ہیں سب سے پہلے ہیں میرے پاس ایررز ایرر کے لئے اس لئے رکھا ہے کہ اگر کوئی ایرر آئے ان کیس تو وہ اس ویریبل میں سیٹ کرے گا ٹھیک ہے باگی پھر ویریبل ڈکلیئر کریں فائل نیم فائل سائز فائل ٹائپ اور سب کو کیا کیا ہے بلینک صحیح ہے یہ نہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ڈائریک ایسے ڈکلیئریشن بھی ہو جائے گی یہاں پہ صحیح ہے اس کے بعد فائل نیم کا ویریبل اور اس کے اندر سپر گلوبل سے اس کو کیسے گیٹ کریں گے ڈالر انڈرسکور فائل اور یہاں پہ لکھیں گے ایمیج ہمارے برسے فائل کا نام کیا ہے آئی ایم جی صحیح ہے تو یہاں پہ اس کو ایمیج کر دیتے ہیں دونوں جاؤں پہ نا سانا سارے ویریبل اچھیں جنا بڑھے گا صحیح یہ کیا بتا رہا ہے ایمیج اور یہ اٹریبیوٹ اس کا ہے کہ نیم گیٹ کرنے کا اٹریبیوٹ ہے خود سے گیٹ کر دے گا نیم سائز گیٹ کر دے گا ٹیمپ نیم ٹیمپریری نیم بھو نیم ہوتا ہے جو سرور بے ٹیمپریری طور پر سٹور ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوگا فائل کی ٹائپ پہ جل جائے گی اور یہاں سے ایکسٹینشن نکلتا ہے ایکسٹینشن کرنے کے لئے کیا کیا ہے پہلے لور میں کنورٹ کیا ہے لاسٹ اینڈ کا میتھڈ کیا کرتا ہے پوائنٹر کو لاسٹ اگریٹ کرے گا ایکسپلوٹ کا میتھڈ کیا کرتا ہے بریک کرتا ہے سٹرنگ کو تو کہاں سے بریک کرے گا اب فائل کا نام کچھ بھی ہو جیسے abc.png تو فائل بریک کہاں سے ہوگی ڈاٹ کے بعد سے ڈاٹ کے بعد والی جو چیز ہے اس کو یہ ایکسٹینشن میں گیٹ کر لے گا صحیح ہے یہ دیکھو یہاں ڈاٹ لگایا ہے اب بتایا ہے کہ فائل کا نیم بتا دیا ہے فائل کا یہ پورا نیم ہے سپوس تو اس میں سے وہ ڈاٹ کے بعد والی چیز کو گیٹ کر کے کہاں سے گیٹ کر لے گا فائل ایکسٹینشن میں ٹھیک ہے اس کے بعد اب ایکسٹینشن چیک کریں گے سب سے پہلے کہ فائل صحیح ایکسٹینشن کی ہے یا نہیں تو میں نے تین ایکسٹینشن الاؤ کیے ہیں جے پی جی جے پی جی اور پی این جی صحیح ہے اب کیا ہوگا فائل لوپ چلانے کی ضرورت ہے میں یہاں پر نہیں ضرورت پڑے گی اس کے اندر پی ایچ پی کے اندر ایک خود سے میتھڈ ملتا ہے ان ایرے کا ان ایرے چیک کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ ایلیمنٹ ایرے کے اندر ہے یا پھر نہیں ہے صحیح ہے تو زیادہ لمبہ کورڈ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں کنڈیشن سیٹ کی اگر ان ایرے چیک کرتا ہے دو پیرامیٹر لیتا ہے پہلا پیرامیٹر اس نے لیا دیکھو فائل ایکسٹینشن فائل ایکسٹینشن کہاں سے ہے کہ یہاں سے جو فائل ہم نے select کی ہے اپلوٹ کی ہے اس کا extension get ہوگا .jpg.rar.anything اور اس کو compare کرے گا کس سے اس ایرے سے جو کہ یہاں پر ایرے میں جتنے ایلیمنٹ ہوں گے اگر وہ exist کرتا تو وہ true return کر دے گا اگر نہیں exist کرتا تو false اب ان کیس اگر اس نے false return کیا تو اس کے error کے variable error پہلے کچھ نہیں تھا اس کے اندر پھر اس کے اندر کیا set ہو جائے گا extension not allowed please choose a file jpg اور png صحیح ان کیس کے اگر extension صحیح ہے تو کونسی condition چلنے والی ہے else کی condition چلنے والی ہے اب else میں وہ کیا چیک کرے گا file size اب پتا ہے 2mb سے بڑی file upload نہیں ہونے دے ٹھیک ہے اب سارا کام اس else کے اندر ہوگا اوپر سے وہ دیکھو authentication لے کر آگیا کہ file extension صحیح ہے پھر ہو سکتا ہے file بہت بڑی ہو ہم نے here else کے اندر چیک کر آیا کہ اگر file size 2mb سے زیادہ بڑا ہو رہا ہے تو ہاں پھر اس کے بعد وہ اس کو روکے گا file size must be exactly 2mb or lesser صحیح اگر اس کا file size 2mb سے بڑا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کونسی condition چلے گی else یعنی اب دیکھو سب سے پہلے اوپر اس نے file extension سے نکالا file extension کو true کیا پھر else پر آیا ٹھیک ہے else میں اگر file size سے پھر اس کی condition یہاں سے false ہوتی ہے تو پھر اب یہ اپلوڈ کرنے کی کوئی سی بھی file اپلوڈ ہو جائے گی اگر extension نہیں لگا move underscore uploaded file ٹھیک ہے یہ method ہے اس کو پھر یہاں دیکھو اب یہ کہہ رہا ہے file name دو اور destination دو ٹھیک ہے تو file کا جو server پہ temporary name ہے وہ کیا ہے یہ رہا اس variable کے اندر ہے copy کیا ٹھیک ہے اور دوسری چیز کیا مانگ رہا ہے destination destination کا حضب ہے اپلوڈ کہاں پہ ہوگی تو اپلوڈ کا فولڈر اپلوڈ کے نام سے بنایا تھا slash dot آگے کیا لگا دیں گے file name یعنی جو file کا original name تھا اسی name سے کیا ہو جائے گی safe ہو جائے گی terminate صحیح اوکے اب یہاں پر یہ condition finish ہو رہی ہے کونسی یہ والی صحیح یہاں پہاکے چیک کریں گے if empty empty کا method چیک کرتا ہے کہ وہ خالی ہے اگر error کا variable خالی ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں error کا variable errors کے نام سے کیا تھا تو وہ کہے گا file successfully uploaded کو یہ والی conditionوں ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارا کام یہ فیلس کا ہے کنڈیشن کا ہے باقی جو کام ہے وہ صرف ایک لائن کا یہ کوڈ ہے جو فائل اپلوڈ کرے گا ٹھیک ہے اس کو ریزیوم کیا یہاں سے فائل اٹھائی اپلوڈ ٹھیک ہے اب جاگے چیک کرو اس فولڈر میں آگئی فائل اب دیکھو اس ڈاؤن لوڈ نام کی فائل کو اگر میں دوبارہ اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے کیسے کروں گا یہاں پہ آئے چوز فائل اور دیکس ٹوپ پہ آیا یہ ایک فائل ہے چاہے وہ کس ایکسٹینشن کی یہ بھی دیکھ لو جاگے کہ پی اینجی وارہ تو مسئلہ نہیں کرتی ہے پی اینجی ایکسٹینشن کی صحیح ہے تو یہاں پہ آتے ہیں اور یہ دو یہ کیپچر نام کی میج ہے اور رینیم کیا اس کو ڈاؤن لوڈ ٹھیک ہے اب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اب آکے چیک کرو یہ دیکھو ایمیج چینج ہوگئی صحیح تو اب اس سے بچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا رینڈم کا فنکشن یوز کرنا پڑے گا یہاں پر آتے ہیں کہاں پہ جہاں پہ الکی کنڈیشن ہے یہاں پہ رینڈم نام کا ایک ویریبل استعمال کیا ڈالر انڈر سکور ڈالر رینڈم نمبر ٹھیک ہے اور رینڈم نمبر ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا ایک رینڈم نمبر جنریٹ کر دے گا اس کو ہم اپینڈ کرا دیں گے یہاں پہ فائل کے ساتھ تو یہ ہمیشہ ایک نیا نمبر دے گا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا فائل یونیک ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سیشن ہے تمہارے پاس جیسے کوئی بلوگ ان ہوا ہے جب اپلوٹ کر رہا ہوگا فائل تو ابھیس سی بات ہے اس کا سیشن بھی ہوگا تو ہم سیشن کو بھی اپینڈ کرا دیں گے تو پھر تو ہنڈیٹ پرسنٹ نمبر یونیک کرائے گا کیونکہ دیکھو ہو سکتا ہے یہ ڈبل ون سیون نام کا ایک نمبر جنریٹ کرے اور پھر پاسیبیلٹی ہے کہیں دوبارہ ڈبل ون سیون جنریٹ کر دے مگر اس سے پہلے اگر پرائیمری کی لگی ہوگی کسی کی پرائیمری کی ون ڈو تھری اور اس کے ساتھ پھر ڈبل ون سیون تو ون ڈبل ون سیون کچھ اور بن جائے گا ٹو ڈبل ون سیون کچھ اور بن جائے گا صحیح پھر پاسیبیلٹی نہیں بن سکتی آپ یہ اپلوڈ کرتے ہیں فائل جا کے ڈیکسٹوپ پہ اس فائل کو میں نے اپلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ والی کو اگین اپلوڈ اب آگے چیک کرتے ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر دیکھو تیسری فائل آگیا صحیح یہ رینڈم نمبر جنریٹ ہوگی آگیا دوبارہ سے اپلوڈ کر کے دیکھو اپلوڈ نہیں